ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موڈی جی ایک انڈسٹری کے پروڈکٹ میں میں وہ انڈسٹری چاہتی ہے کہ ہم یہ مدے نہ اٹھائیں میں میرے مطر یشون دیشنوک کو میں آج سنی 20 ساتھ سے جانتا ہوں بہت سممان کرتا ہوں سی ووٹر کا اور یشون دیشنوک کا نوچہ ٹی آر پی ریکٹی سے آپ آگئی اچھا نا کہ سروے دیکھیں اور آج معلوم پڑا ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا کہ ریس کورس روٹ میں جو بیٹھے ہیں وہ کچپٹلی ہیں یا وہ ویکتی جو کی ایک ریپبلک آف انڈیا چلا رہے تھے وہ کچپٹلی ہیں تو یہ کچپٹلی کا جو کھیل چل رہا ہے آلوک مہتا جی بڑے گرف سے کہہ رہے ہیں سب پھون نہیں آتا آرہے آلوک مہتا جی بائیس سال ہو گئے ہیں دلی میں مجھے بھی ہرین جوشی کا نام کس نے نہیں سنا ہے پچھلے پانچھے سال میں دلی میں مزاکر رکھے کر رہے ہیں اس ڈیویٹ میں پھون کھیڑا پھون کھیڑا صاحب سنیے نا یہ کس بیسس پہ آپ نام لے رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ہرین جوشی صاحب اطلمنطری کاریالے میں قام کرنے nets being دنیا جانتی ہے اس میں دلی کی بات کیا ہے پورا ہندوستان جانتا ہے پون بھائی پون بھائی یہ کہہ کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ آپ کیا ثابت کرتا ہے اپ نے آپ نے آکھڑوں پر بات کرنی ہے راہل باندھی پہ بات کرنی ہے آہ چاہدار پہ بات کرنی ہے یا ہرین جوشی پہ بات کرنی ہے مجھے کس کے سامنے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں مجھے کوئی جو ویکتی ڈیبیٹ میں نہیں ہے جو ویکتی کا کوئی ستھروکار نہیں ہے اس پر کیوں ڈیبیٹ کرنا کوئن جانتا اس ڈیبیٹ کو کیا ہوگا اسے بات کر کے آپ راہول غازی پہ بات کر رہا ہے کیوں نہیں جاتے ہیں بتائیے نا مجھے بھائی میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ واجب سوال ہے سنویے میں راہول غازی کی لوگ کرتا دکھاؤں اور پھر کہہ دوں کہ بھوپیٹ بگیل کام نہیں کر رہے تو میرا سوال کرتا ہوگا سوال ہو رہا ہے راہول غازی نریند موڈی کا آپ یہ لوگ کا ادھکاری کو لے آ رہے وہ ڈیفینڈ کرنے کی بات کیا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی کہیں میں سنتا رہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی بول کے چلے جائیں میں سنتا رہوں یہ منچ ہے یہ کانگریس بارٹی کی ریلی کا منچ ہے یہ ایسا ہوگا کانگریس بارٹی کی ریلی کا منچ ہے یہ بہن کھیڑا کیا بات کر رہے ہیں کھیڑا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں کھیڑا صاحب ایک کا بے تکی سی باتیں کر رہے ہیں بہن بھائی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جوشی پر بات کریے بھئی آپ دریند ووڈی پر بات کریے نا آپ دریند ووڈی کی خوابیاں گنائی گنائی نا راہول گنڈی کی خوابیاں اچھا یا گنائی گنائی نا پاون جی پاون جی پاون جی میری آواز بھی اوچھی ہے آلوک جی بول رہے ہیں سمیت جی ان سے پوچھئے نیشتر حیلال تو کس کا ہے سمیت جی کا آلوگ مہتا کرنی ہے نیشتر حیلال کیا کر رہا ہے کتنا وہ اس پر اوپر بھی کسی موڈی جی کا ادھکار ہے کسی بڑے پوجی پتی کا ادھکار ہے جب ستہ میں تھے تب کیا نیشتر حیلال نے کیا جب ستہ میں تھے تب کیا کیا موتیلال بھوڑا فائل لے کے گھوم دیتے جا کے پوچھئے شریعہ جی سے پوچھا ہوتا نیشتر حیلال کے ساتھ کیا آپ نے آلوگ جی 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 سیم سیم دھائر سنیں آلوگ جی آپ دونوں بہت سینئر لوگ ہیں ورش لوگ ہیں Elective ووٹر فونلوگ جی فونلوگ جی فونلگ جی سنیں پونگ جی سنیں ما پونگ جی سنیں آپ کو جا رپ لی کو انٹیا پہ بات کرنی ہے سی ووٹرہ कیسر بات نہیں کرنی ہے سننیں میجیا کو کیا کرتے ہیں رشید کیدویں کامان گیڑا رشید کیدویں ہی对گی رشید را رہو پریز رشید سب سے بڑھا کر رہے ہیں سب سے بڑھا بار ہے ایک سی وٹڑ کا سروے ہے اس کے اوپر ہم پوکس کریں اس میں بڑی بہتفل باتیں آئی ہے کیا کاراں ہیں بھاجپا کے لئے بھی دیکھیں تو چندن کا بشاہ ہے کہ پہلے جو سات مکھی منتری آرے ہیں performing chief minister اس میں بھاجپا کے مکھی تو یہ ایک بہت بڑا مددہ ہے دیکھیں نریند موڈی کے نام پہ کب تک بھاچپا جو ہے اپنا اس طرح کی پولٹیکل کھیتی کرتی رہے گی کیوں ایسا کیا کاران ہے کہ یہی سی ووٹر میں جس میں موڈی جی کو اتنا آگے دکھایا جا رہا ہے وہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے سات مکہ منتری جو ہے ان میں سے کوئی بھی بھاچپا کر نہیں ہے بلکل اور واس مکہ منتری سی ایم کے بھاچپا کے ہیں تیون سنگھ راوت اور خٹر صاحب اس پر بات نہیں کریں گے پابن کھیڑا پر ان کو بات کہیں اور کرنا ہے میں لوٹوں گا اوہی دوے اوہی دوے ڈلی کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے ایک اسادھان بات ہے اس نے موڈی جی کی لوگ پریتا میں دس فیسدی کی گرابت درج کی ہے اس نے کیل سرکار کی لوگ پریتا میں پندرے سے سترہ فیسدی کی گرابت درج کی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور وپکش اس جناندولن کا لاب کیوں نہیں اٹھا پا رہا ہے یہاں پہ دیکھنا چاہیے جب بھشتہ چار ویروڈی آندولن چل رہا تھا گیارہ و بارہ میں اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی نے ناغرک منچ بنائے تھے اور وہ ناغرک منچ بھشتہ چار ویروڈی آندولن کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا آج کسان لیتا کہتے ہیں کہ ہمیں ریتا نہیں چاہیے پارٹیاں نہیں چاہیے لیکن تمام وپکشی دل اپنا جھنڈے کو کنارے رکھ کر ناغرک منچ بنا کر اس کسان آندولن کے پکش میں شہری مدھیور کی گول بندی کر سکتے ہیں اس سے سرکار کی اوپر بہت دباؤ بنے گا لیکن وپکش ایسا کرپانے میں ایسا سوچ پانے میں ایسی یوجنا بنانے میں بھی ناکام ہے یہ واقعی میں چھنٹا کی بات ہے کہ جہاں پر آپ سکور کر سکتے ہیں وہاں سکور نہیں کریں گے لیکن آپ وہ تمام مطلب جبران کے مدہ ایسا اٹھایا جا رہا ہے ایک سے وقتی کا نام دیا جا رہا ہے جس کا اس ڈیبیٹ میں اس سروے سے کوئی سروکار نہیں ہے سودانشو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک تو جو عبیدو بیجی نے کہا اور صاف کر دیا کہ برے سے برے دور میں یا سروے دوسری بات موان کھیڑا جی نے جو کیا وہ مدے کا اتنا دے کے سب کو غلط صدق کرنے میں لگ رہے اور یہ کانگریس کی ایک بہت بڑی فترت ہو گئی ہے کہ صاف سرکار غلط ہے پولٹکس غلط ہے میڈیا غلط ہے اچانک کسی کا نام لینے لگے وہ پھلانا غلط ہے یہ غلط ہے ارے بھائی میں سوہاں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ گوھر سے ایک بار دیکھ لیجئے تو غلط کون ہے سب کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم ساتھوہ سال ہے ساتھ سال تک کوئی پردھان نتری بتائیے جس نے کی اتنے لبے سمجھ تک اپنی ڈوپریتہ برکرہ رکھی ہو نہرو جی اور اندرہ جی دو لوگ رہے تھے جو ساتھ سال سے ادھک پردھان نتری رہے کیا ہوا اکھتر میں اندرہ جی جمعردہ جیتی اور ساتھتر میں اپنی سیٹ تک آر گئے اسی میں وہ دوبارہ آئیں دربا کے سی چوراسی میں وہ نہیں رہی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اور دونوں اتحاد پوروش ہیں سنیئے موڈی جی بھی اور راہل جی بھی موڈی جی اس لئے اتحاد پوروش ہیں کہ انیس سو اکیابن میں جب سے ہماری پارٹی بنی انہتر سال ہو گئے اپنے دم پہ ستا کے شکھر تک پہنچایا انہوں نے اور جن جن کی آکانکشہ کا سمرتن لے کے اور راہل جی اس لئے اتحاد پوروش ہیں کہ ایک سو چھتیس سال کے اتحاد میں سب سے برے دوروں میں ناصل پہنچایا بلکہ پہلی بار مہیماندالی سے کہوں گا کانگریس کا نتر تو نائک یا کھن نائک رہا ہو پر پریہاس کا پاتر کبھی نہیں بنا تھا پریہاس کا پاتر بنایا اس لئے پہن کھیڑا جی میں کہوں گا موڈی جی پہ آکشیف کرنے کی بجائے ایک پنگ کی دھیان رکھیے کہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ مکنا جو دل کھو جوں میں آپ اپنا موسیٰ برا نکہ کیا آپ کو برا لگا مجھے نہیں برا لگا آپ ایسے ڈیریل ہو جائیں گے میں نے نام لے کے کہا تھا کہ مجھے آٹھ بجے کے ڈیویٹ میں بھا بھائی چاہیے بڑا اچھا ڈیویٹ کرتے ہیں پر آپ ایسے ڈیریل ہو جائیں گے میں نے سوچا نہیں تھا بھا بھا بھائی لیکن آپ بھا بھا بھاانت ماہ فو جاتے ہیں جب میں میں نام لیتا ہوں پچھی بات نہیں سن لی میں کیوں براہ مانوں گا آپ ایسی ڈیریل باتیں کریں گے پاون بھائی تو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا کیا میں سروے پر بات کرنے بلا رہا ہوں کہ کسی وقتی پر بات کرنے بلا رہا ہوں بلکل اگر آپ نے چھڑیں گے تو میں بولوں گا اگر آپ گودھے پر بات کریں گے تو میں بات کرنے دوں گا اگر آپ مجھے بولنے ہی نہیں دینا چاہتے ایک وقتی کی چھوی کو بنانے کے لیے جو عربوں روپے نکائے گئے اور جو ہیرین جوشی جی کے مادیم سے صبح سے شام تک خون جاتے ہیں کہ اب یہ چلائیے یہ مت چلائیے آپ کا سروے دکھا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کیا صحتی ہے یہ سروے تو غلط نہیں بول رہا میں یشون جی کے سروے آج سے نہیں دیکھ رہا یہ سروے بلکل صحیح بول رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی صحتی ایک دم ختم ہوتی جا رہی ہے کیوں 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 وہ ایک وقتی اپنے آپ کو پارٹی سے اپنے آپ کو دیش سے اپنے آپ کو بشتے میں ساتھ تک بلکتا ہے نا آنے اگر دھومنی سینچوری مارتا ہے تو انڈیا ٹیگ بھی خاتے میں جاتا ہے نا اگر نریندر مودی اچھا کر رہا ہے تو بیجے پی اچھا ہو رہا ہے نا آپ کو بیجے پی کی اتنی چندہ کیوں ہے بھائی بابن کھیڑا صاحب آپ کانگریس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ کانگریس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیے نا پردان پنٹری پت کی پسند میں راہل گاندی گیارہ پرسنٹ پر کیوں ہیں سدانسو جی کے بیچ میں بولتے ہیں وہ بھی تو راہل جی کے بارے میں بولے جارے تھے وہ بھی تو چندہ راہل جی کی کر رہے تھے تو میں کیوں نہیں بیجے پی کے بارے میں بولوں تب تو آپ کو کوئی پریشانی جو ہی نہیں میں نے تو صرف فیکٹ بولا تھا بھائی تب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں راہل گاندی کے وقت میں کانگریس کی سب سے کم لوگ سبا سکتا آئی کی نہیں آئی بتائیے اس میں کیا کرتا ہے اپنی پارٹی سے زیادہ مہتوکون ہے اور سمیت عوستی جی ان کے خلاف شبد نہیں سن پار ایک ساتھ اتنے مہتوکون ہو گئے کیا وہ سمیت عوستی جی کو شد نہیں سننے ہوتے مجھے بتائیے سمیت عوستی جی تو سب سے آدھیک لوگ پریم مکہمتری میں وہ میوین بڑھائی کا نام دکھاتے کیا آپ کے مکہمتری کا نام دکھاتے سروے پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے آپ کہاں چلے جا رہے ہیں اور پھر آپ ہرین جوڑشی کے نام سے کام آپ ہرین نام کی والا چپی ہے آپ ہرین نام کی والا چپی ہے اچھا ہے آپ کے لیے اور پریانکا جدرویدی ہمارے ساتھ جل گئی ہیں پریانکا جی مافی کے ساتھ پران کھیڑا آپ کے پرانے ساتھی اور آپ کے کو میڈیا پینلسٹ کانگریس پارٹی میں آپ ساتھ میں تھے پریانکا جدرویدی راجصبہ سانساد ہیں آپ شفصینہ میں ہیں آپ دونوں مل کے سرکار چلا رہے ہیں ایک اچھی چیز ہے اس میں پریانکا جی کیونکہ آپ شفصینہ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے آہ ادھاپ ڈھاکرے لوگ پیتہ کے پیمانے میں بی جے پی کے مکم منطروں سے آگے ہیں یہ بہت خاص بات ہے پردان منطری موڈی اور ادھاپ ڈھاکرے کے بارے میں جب مہاراش کے لوگوں سے پوچھا گیا اس پیمانے میں بھی ادھاپ ڈھاکرے پی اے موڈی کے معاملے میں زیادہ آگے دکھائی دیئے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں امیش سمید جی سب سے پہلے تو میں آپ کو دھنیواد دینا چاہوں گی بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ ڈیبیٹ میں آ رہی ہوں اور ساتھ میں میرے پورما کلیگ بھی ہیں اور سزانچو جی بھی ہیں جن کو میں بہت سممان کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گی مکرم مکرمانٹری کو کلیگ بھی ہے کیا ہے کہ ادھاپ ڈھاکرے جی کو مکرمانٹری مانا گیا ہے اس سمائے پر ان کے ساتھ سب سے زیادہ حملہ ہو رہا تھا پر سنل ایٹرک تھے جب وہ پورا اپنا فوکس ایک سکر میری وائز ایکو کر رہا ہے ملتا ہے کہ ایک سکر میری وائز ایکو کر رہا ہے ملتا ہے اکے میں بولتا ہوں بہتا ہے ترینکا دیکھیں جو پورا سال رہا نویمبر دوہزار انیس میں ان کی سویرنگ ان ہوئی تھی اس کے بعد سے مارچ آنورز ہم نے مہاراشرہ نے لوکڈاؤن دیکھا اور ساتھی ساتھ لوکڈاؤن کے ساتھ ساتھ اتنا ان پر پرسنل حملہ ہوا ان کی سرکار پر حملہ ہوا اور ان کا فوکس صرف راجعہ کی طرف رہا کہ راجعہ کو کس طریقے سے ہم کووڈ سے اُبھارے اور ساتھی ساتھ اپنے ارث ویوستہ کو سنبھالیں اور جس طریقے سے لوکڈاؤن کے بعد سارے مائگرینٹ لیبرٹ کے ساتھ جو بڑھتا ہوا کینڈر کی طرف سے اس میں بھی کیسے کمی لائیں کہ ہمارے مہاراشرہ میں جو لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے ہر طریقے کی سویدھا مل سکے ہم نے پوری کوشش کی اور وہ آپ کے آنکھلے آج بتا رہے ہیں ہم بی جے پی سے آگے ہوں یا کسی سے بھی آگے ہوں ہم یہ مانتے ہیں کہ جنتہ ہمارے ساتھ ہے اور کیونکہ انہوں نے ہمارے کام میں سچائی دیکھی سنسیریٹی دیکھی اور اس کا نتیجہ یہ آنکھلے دکھا رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کمپیریزن کیا کہ پردھان منتری کے مقابلے وہ زیادہ پاپیولر ہیں تو وہ ان کے کام کو درشاتا ہے کہ آج وہ اس مقام پہ آگئے ہیں کہ وہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کو بہت ریڈلی ہے کہ کوئی چیف منسٹر ان کو مات دے پائے اور انہوں نے دیا ہے تو اس کا میں مہاراشرہ کی جنتہ کو شکرگزار کرتی ہوں سودانچو جی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں یشوند آپ کا انیلیسس چاہوں گا اسی آنکھڑے پر پہلے سودانچو جی رسپونٹو پریانکا دیکھیں میں آپ کے آنکھڑوں کے ہی آنکھار کے اوپر بولوں گا اس پر کوئی نجی ٹھپڑی نہیں کروں گا جو پریانکا جی نے کہا مات دینے کی کوئی ضرورت نہیں مات دینے کے لیے دو دو لوگ بلکل خات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک الگ بش ہے یہاں پر آکڑا ان کے پکش میں ہے تو میں ان کی بات کو سویکار کرتا ہوں پرانتو میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ابھی پاون کھیڑا جی کتنا بہت رہے تھے یہ بتائیے پردھان منتری جی کی پرشنسہ تو ڈبڑو ایچو نے بھی کی سیوت راشت کے مہا سچیب نے بھی کی آئی ایم افالو نے بھی کی اور تو اور ٹاؤنگ پریڈمن بڑے فیمس رائٹر ہے جن کی بڑی فیمس کتاب ہے ورڈ اس فلائٹ میں نے کیوں اڈلے کیا انہوں نے بھوری بھوری پرسنسہ کی ورڈ اس فلائٹ کا اڈلے کیوں کر رہا ہوں ارے بھائی ایک زمانے میں دنیا میں لوگ مانتے تھے کہ دنیا فلائٹ ہے اب اگر کوئی آج جب دنیا اتنی آگے نکل گئی اسی دور میں اپنے کو بھسا کے رکھنا چاہے تو اس کے لئے کیا کیا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کانگریس ورڈ اس فلائٹ کا ہی زمانے میں اٹکی ہوئی ہے اس لیے وہ بدلتے وقت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں پچاس ورشی چننچر یوہ نہیں پہچان پا رہے ہیں اور وہ دی جی ہم آکڑوں پہ رہتے ہیں کسی کے اوپر پرسنل آکشی اپنا کریں دنیواز سمیت عوستی جی آج پاون جی ایک منٹ میں نے یشوند کا نام لیا یشوند کا نام لیا یشوند جی یشوند جی ادھر ڈھاگرے کا نریندر موضی کے مقابلے زیادہ لوگ پیاں ہونا مہاراشت میں جب آپ کمپیرزن کرتے ہیں سی ایم ورسیس پی ایم کی پاپولیارٹی میں یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا بی جے پی نے جگہ چھوڑ دی ہے دیکھیں تھوڑا سا تھوڑی وجہ تو اس کی پیور اراثماتک بھی ہے جو بی جے پی کا اپنا کوڑ ووٹ ہے وہاں پہ مجھل سے پچھے سے تیس پیز دی ہے کی شنسینہ کانگریس اور انسی پی ان تینوں کا کوڑ ووٹ ملا دیں تو وہ قریب قریب پچھپن پیز دی کیا سپاس آتا ہے تینوں کا ملا آنے کے پچاس سے پچھپن پیز دی کیا سپاس آتا ہے تو ایک تو یہ کبھی انڈیویجوال سوال پوچھے گئے ہیں اس لئے انڈیویجوال سوال کے ناتے مکہ منتری وہ تینوں پارٹیوں کے ملکے ہیں تو تینوں پارٹیوں کے سمبر سکھ ساتھ کی رکھ سے ان سے زیادہ ہے اور اس لئے ان کو تینوں پارٹیوں کا سمبر سن بھی پورا ملنا ہے یہ بات میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں مکہ منتری ادھر تھکرے کی پاپولارٹی کو میں کچھ سکم کرنا چاہتا ہوں توکہ ہمارے تو آکڑے ہیں جو آکڑے ہیں میں نے سامنے آپ کے رنگ دیئے تو کیا یہی وجہ ہے یشون کیا یہی وجہ ہے پریہنگا میں آ رہو ایک پریہنگا میں آتا ہوں یشون کیا یہی وجہ ہے کہ ٹاپ پرفومنس سی ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ادھر تھاکرے پانچوے نمبر پر ہیں اور بی جے پی کے جو پہلے مکہ منتری ہے ٹاپ ٹین میں وہ آٹھوے پر شیبراہ سنگھ چوہان یہ بالکل یہی وجہ ہے اور خانس پر یہ بھی وجہ ہے کہ جو پومیس بھی ہے لوگوں کے پاپ نمبر آنا پارٹی بیٹھ کے اوپر یہ بڑی بات رہی ہے لوگوں کے نمبر ڈاؤن سب ہوتے ہیں جب لوگ نہ کیون وپاکش کے مجھداتاوں کو اپنے سے ناراض کرتے بلکہ اپنی پارٹی کے بھی مجھداتاوں کو اپنے سے ناراض کر لیتے تو بی جی اپی کے مکہ منتریوں کی جو پہرست باٹم میں لگی ہوئی ہے سب سے نیچے وہ اس لیے نہیں کہ ان کے بھوٹ سم ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے اپنے سمارے یہ پرینکا پرینکا کچھ بول رہی ہے پرینکا نے ہاتھ اٹھایا آپ کے بات پر پرینکا دیکھیں یشوان جی سب سے پہلے تو میں آپ کے سروے کا پورا سنبان کرتی ہوں کیونکہ یہ جنتا کا جو مود ہے اس کو جاہر کرتا ہے آپ کا اور میرا ٹوٹر پہ کافی بار جھگڑا بھی ہوا ہے اس مددے کو لے کر آپ نے کافی سپنیاں بھی کی تھی مہاوکار سگاڑی کو لے کر جب سرکار بن رہی تھی میں امید کر رہی تھی کہ آج آپ اس کو ویلکم کرتے پر آپ نے اس میں بھی ایکسکیوزز ڈھونڈے کہ کیوں وہ زیادہ پاپلر ہیں اگر میں یہی مانوں گی تو میں مانتی ہوں کہ نارینڈر موڈی جی کے جو مکھے منتری ہیں جو بھارتی جنتا پارٹی کے مکھے منتری ہیں ان کے اللائنسز کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ارے مدھیا پردیش کے جو مکھے منتری ہیں ان میں آدھے سے زیادہ تو آپ کانگریس کے ملس جاگ پہنچے ہیں تو ان کو بھی سمرتھن کرنا چاہیے تھا کانگریس کے بھی کافی ایک پکش کو کرنا چاہیے تھا پر سچا یہ ہے کہ جو جنتا کی مجاز ہوتا ہے اور آپ خاص کر کے اس کو سمجھتے ہیں آپ یہ اکنالج کریں گے کہ اس سمائے پر اس کال میں جب سب لوگ ایک بڑی پیڑا سے گزر رہے تھے اس سمائے پر جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے دگج نیتا سڑکوں پہ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے تھے اس سمائے پر جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے پور مکھے منتری گوونر ہاؤس کو اپنا دوسرا گھر مان بیٹھے تھے اس سمائے پر جب مہاراشترا کو ان کا جی ایس ٹی نہیں مل رہا تھا پھر بھی ہم لوگ پوری ذمہ داری سے جنتا کی جو بھی امیدیں تھیں ہم سے ہم اس کو نبھا رہے تھے پریانکا ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں پریانکا لیکن یہ بھی سچائی ہے لیکن یہ بھی سچائی ہے پریانکا یہ بھی سچائی ہے کہ اس کورونا کال میں بیٹے ایک سال کے اندر جو سی ووٹر کا ٹریکر ہے وہ نریندر بودی کی لوگتریتہ کو 71% لوگ پسند کرتے ہیں تو پریستیتیاں جو ہیں وہ مدے ٹو مدے سوال ٹو سوال چینج بھی ہو رہی ہیں لیکن موٹے طور پر تصویر یہ ہے موٹے طور پر تصویر یہ ہے کہ NDA اور نریندر بودی یہ کہیں آگے UPA اور راہول گاندی سے یا کسی بھی بیپکش کی نیتا سے دکھائی دے رہے ہیں کچھ آلوک جی آپ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے یشون دیشو جی میں یشون جی سے جاننا چاہ رہا تھا جیسا انہوں نے کہا ادھا اٹھاکرے لوگ پریے ہیں کیا شرط پوار جی کے سامنے بھی ان سے زیادہ لوگ پریے ہیں اور دوسرا پردھان منتری کی دوڑ میں جب آپ اربین کیجریوال کو گنتے ہیں جہاں ویسے بھی ایمپیز مالو ساتھی ایمپیز ہوتے ہیں اس کے نیتا کو کیا دیش کے پردھان منتری کے سمککش لوگ پریتا کے آقلند کرنا اوچیت ہوگا میڈیا کی درستی سے بھی میں سمجھنے لائق سمجھنا چاہتا ہوں یشون آپ سے پہلے والے سوال کا پریانکا جی کے سوال کا ایک دی ساتھ میں اترے کوئی سمجھدانی پر جو بیٹھتے ہیں انہی کے لئے سوال پوچھا تالو پریانکا جی میں نے بہت پست بولا کہ میں ادھا جی کی لوگ پریتا تو کم کر کے کتا ہی سکھ رہا ہوں میں ایک راجنیتک ویسٹیشن بھی دے رہا تھا کہ اردو جی سمجھنے ریڈر ہیں اور انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ان کے ابھی کے جب سمجھ تک ہیں جو بیچاری اتحاسی روپ سے ان کے بیروڈی رہے وہ ان کو دور کر دیں اپنے سے ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور نئے سیلیوگیوں سرد پاور جی کا نام ران منتری پتھ کے امید واضح کی رہت دور وہ نام اتنا زیادہ نہیں آتا مہاراست مہاراست سے باہر نہیں آتا سری بیچ میں انٹروین کر رہا ہوں میں محافی چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے ابھی کچھ آگڑے باقی بھی رہ گئے ہے اس کو بھی دکھانا ضروری ہے یہاں بھی دوپی جی بھی کچھ بولنا چاہ رہے لیکن محافی کے ساتھ ایک چھوٹا تا ورام یہاں لے رہے ہیں جب بریک کے اس پار لوٹیں گے تو ان بدوں پر بات کریں گے جو اس سال سرکھیوں میں رہے کرونا کسان بل اور ویکسین محافی